بسم اللہ الرحمن الرحیم کارکنانوں سے مداران نے شرکت کی کشمیر جو کمیٹھی پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی تھرپاڑ کر میر محمد بلیدی کا کہنا تھا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں عوامی منڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے بلکہ یہ عمل الیکشن کمیشن سندھ کی سرپرستی میں وہ سلسل دو روز تک سرعام دھانلی کے صورت میں جاری رہا نتیجے میں کراچی کے عوام کے حقیقی منڈیٹ کو چوری کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے مدواروں کو جتوایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام کے حق رائے دہی پر اس طرح سے شبخون مارنے ہرگز نہیں دیں گی اور جماعت اسلامی درست نتائج کے حصول تک آئینی و قانونی راستہ اختیار کرے گی مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ جماعت اسلامی اقتدار میں آ کر غریب عوام کے مسائل حل کرے کیونکہ اس طرح سے ان کی جھاگ جیسی سیاست کا خاتمہ ہو جائے مگر اب لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور اپنے حقوق کی حاصلات کی خاطر جس طرح سے انتغابات کے دن نکلے تھے اسی طرح سے صبح بھر میں احتجاجی مسائل رہے کی جائیں گے محلود رہے گا قانون قرآتا محلود رہے گا یہ بات پری تھی یہ بات رہے گی بیغان چماتے نارے تک تھی کمیشن کے مطلب پیدا کیوں تو تمہاں پیپس پارٹی آر تاؤن کے پرلتے تمہاں مانو کے دیڈے تے دھاڑو رہے ہیں دیکھنے تمہاں کے الیکشن میں کرانے ہوئی تک وہ اتنا کروڑے کے مہاں کے اخط میں کرائے ہو جماعت اسلامی کے جیسے مہاں ہو جانتا جماعت اسلامی کے جیسے ملاتے ہو جانتا جماعت اسلامی کے پترہ خانکان کچھ آئے ملاتے ہو جانتا چانتا تو ہی کوئی مضاق ہے ہی کوئی اچھنج کے مانن سا ہی کوئی مضاق